کپیش جی کی طرف چاہتا ہے کپیش جی کہا یہ جا رہا ہے سب ایک جھٹے ہیں ہم آسانی سے بی جے پی کو ہرا دیں گے پھر ممتہ جی کل کیوں ناراض نہ آئی چیز تو یہ ہے لوگ تنسر میں ناراضگی اپنی بات کہنا ناراضگی نہیں ہوتی اور جو بھی آپ کے ساتھوں کو آپ کو مبارک لیکن ہم لوگوں کی ایک ساتھ تو آپ سارے کے منچ پر سامنے تھی اور آپ نے دکھا ہوگا آپ کے ممتہ بنیردی جی تھی کونیا گاندی جی کے مدل اب آپ اس سے انداز لگائیے کہ یہ بات کہاں تک کیک ہے جو آپ کہہ رہے ہم لوگ کو تو نہیں دکھ رہے اور دوسری بات ہم راکیش بھائی کا جواب دیکھیں کہ راکیش بھائی تین پروکتاؤں کو بیٹھے ہوئے دیکھ کے آپ برائیے مت آپ میں سمتائیں ہیں آپ یہ جنتہ پاتھی ایک نیوز بنانے میں ہیڈ لائن مینجمنٹ کرنے میں مہارت حاصل ہے اس کے دی اے نے کہیں اندر آپ سمتہ وان ویٹھیں ہیں آپ سہل لیں گے لیکن بس انتر یہی ہے کہ سب سے پریشان ہو سکتا ہے پراجت نہیں ہوتا ہے وہ چوویس پہ ہم تیز کے دکھیں اور دوسری آپ کو پاکتا ہے کہ ہم تینوں کے بولنے میں اگر کہیں کچھ اندر دکھے گا تو بھی اللہ باپ کو مل جائے گا کہیں گوڑا رہے ہیں لیکن آپ ہماری ایک نا سے سکھ لائے ہیں آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ جب بینگلور کے اندر تو آپ نے اتنے برسوں سے چھوٹے ہوئے انڈیا کی مٹن کال کر دیا چانک کانن پانن میں اور پردان منتری جی نے اپنی ہی انڈیا سے تین بار مافی مانگی وہاں پر کہ ساپ بہت دن کے بعد ہم وہ مل رہے ہیں اس لیے ہم وہ ماف کر دیجئے گا اگر ہمارے سے آپ کے ملاقات نہیں ہو پائی اس پی جی والے کبھی آنے نہ دیئے ہو تکیل دیئے ہو تو ہمیں ماف کر دیئے جائیں اور بھی بینگلور نے پرکات تو آپ سوٹیے کہ آپ کہاں سے شروع کر رہے ہیں اور ایک اکیلا سب پر بھاری یہ ہے مہارات سائنتیس آنتیس لوگ کہاں سب پھر لے آیا اور راجبھر ساتھ بھی بات کر لیتے ہیں اب رات ہو بیچے ہی دیکھ لیجئے جو راجبھر صاحب آپ کو گفتر پردیش میں یہ کہتے رہے کہ پردان منتری جی نمبر ون کے جوٹے پرائی منسٹر ہے اور ماننی یوگی جی جو ہے ان کو ہم بھیب کا کٹورا تھما دیں گے ٹریننگ سینٹر پہنچا دیں گے اور چل سنیاسی مندر میں تو آخر آپ ان کی چرن پادکا پر لوٹن پوٹن کیوں ہو رہے ہیں اگر آپ کو انڈیا سے ڈر نہیں بھائی آپ کو تو انڈیا سے ڈر ہے بڑا بلسک لوگ ہیں اور آپ جو ہے وہ 45% ووٹ اس میں پائے ہیں کیوں بیچ ہے نہیں تیسری بیٹا کوئی نئے فیڈلائن منیجمنٹ کرنے لگے آپ کو خوب پتہ ہے کہ سمبیدانک سنسودھن ہونا ہے فیڈرل اسٹرکچر کا ڈھانچا ہے جس میں تمام آپ کو ان پردیشوں میں باتیں کرنی ہیں اور کوئی اگر تیار نہیں ہو رہا ہے تو ایسی اسٹیتی میں آپ ون نیشن ون الیکشن کیسے لے کر کے آوگے جو آپ کے ہاتھ ہیں شڑی انترکاری جو مد پردیش میں سرکار سلسی ہوئی گرا دیتے ہیں جو مہاراستر میں سرکاریں گرا دیتے ہیں اور سپریم کورٹ کی سمبیدانی کہتی ہے کہ مہاراستر میں جو سرکار ادھاؤ جی کی گرائی گئی وہ گہر ویدک ہے تو آپ کی پردرشتہ کہا گئی اور چھ مہینے کے بعد پھر آپ کو ایلیکشن کرنا ہوگا اگر ایک چناؤ ہوئے اور ایک انڈیا کی آپ بات کرتے ہیں ایک نیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا چھ مہینے پھر آپ چناؤ نہیں گرائیں گے آپ یا تو یہ کہہ دیجئے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم گہر ویدک طریقے سے جو سرکاریں گراتے آئے ہیں اب ہم نہیں گرائیں گے اور پھر کوئی اور ایلیکشن نہیں ہوگا انڈیا لائنس پہ بھی خطرہ بنا ہوئے کپیج جی انڈیا لائنس پہ بھی خطرہ بنا ہوئے شرط پوار کبھی بھی شرط پوار کبھی بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں آپ تھوڑا ان کے بیان ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ دیکھئے سابدان رہیے گا نہیں نہیں دیکھئے دیکھئے پہلی بات دیکھئے لوگ پنس میں کوئی کہیں چلا جائے اس کا کوئی فرق نہیں لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیاٹی کے لیے شرط پوار سابدان رکھنیتا سے انڈیا کے حصہ ہیں اور انڈیا کے ساتھ ہموں کے ساتھ کائم میں آپ کو اس سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی آڈیو میں دکھت آ رہی ہے کپیج جی کپیج جی تھوڑی سی آڈیو میں دکھت آ رہی ہے